میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دغم سبق علی بخش اور سبق استمبول کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سبق علی بخش کے سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے سوال علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی اس کا جواب ہے مصنف کہتے ہیں کہ ایک بار میں لاہور گیا اور خاجہ عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ایک دیرینہ یعنی پرانے ملازم علی بخش کو حکومت نے ان کی خدمات کے سلسلے میں لائلپور یعنی فیصل آباد میں ایک مربع زمین اتا کی ہے مگر اس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے آپ علی بخش کی مدد کریں یوں میری علی بخش سے پہلی ملاقات ہوئی اگلا سوال دیکھئے علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں علاٹ ہوئی اس کا جواب ہے کہ علی بخش علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ملازم تھا اس نے تقریباً چالیس برس علامہ کی خدمت کی اس لئے حکومت نے اسے اس کے خدمات کے سلسلے میں لائلپور میں ایک مربع زمین اتا کی اگلا سوال دیکھئے مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا اس کا جواب ہے کہ جب علی بخش مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھا تو اس کے دل میں مصنف کے بارے میں یہ وہم تھا کہ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح یہ بھی مجھ سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں باتیں کریں گے اور میرا سر کھپائیں گے لیکن اسے حیرت ہوئی کہ مصنف نے اس سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھا اگلا سوال دیکھئے ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا اس کا جواب ہے کہ سفر کے دوران ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش کہنے لگا کہ سینما حال کے سامنے تو بہت بھیڑ ہے مگر مسجد میں ایسی بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملتی ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے شیخ اپورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا اس کا جواب ہے کہ شیخ اپورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ایک بار ڈاکٹر صاحب بھی یہاں آئے تھے یہاں پر ایک مسلمان تحصیل دار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی تھی اگلا سوال دیکھئے سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجئے عزیز طلبہ جواب کے لیے خلاصے پر مشتمل ویڈیو دیکھیں جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس سے آپ خلاصے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر تین علی بکش کے کردار کی نمائی خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں تو اس کا جواب ہے کہ علی بکش علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا دیرینہ اور وفادار ملازم تھا اس نے تقریباً چالیس سال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں گزارے اور بعد ازاں ان کے بچوں یعنی جعوید اقبال اور منیرہ کا بہت خیال رکھا اسے علامہ کی باتیں یاد تھی لیکن کلام نہیں وہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے باتیں نشے کیسی کیفیت میں سناتا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی وفاد علی بکش کے ہاتھوں میں ہی ہوئی سوال نمبر چار علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے وفاد کا حال علی بکش کی زبانی بیان کیجئے اس کا جواب ہے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا صبح صویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی لیکن این پانچ بج کر دس منٹ پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجورنے لگا لیکن وہ رخصت ہو گئے عزیز طلبہ آئیے اب سبق استمبول کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں پہلا سوال دیکھئے استمبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات کیا ہے عزیز طلبہ یہ پیپر پوائنٹ آف یو سے بہت اہم سوال گئے اس کا جواب ہے کہ استمبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات یہ ہے کہ اس حملے میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے بھی حصہ لیا تھا اسی مہم کے دوران ایک وبا پھوٹ پڑی آپ رضی اللہ تعالی بھی اس کے شکار ہوئے اور وفات پا گئے آپ رضی اللہ تعالی کو استمبول ہی میں دفن کیا گیا اگلا سوال دیکھئے آیاسوفیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مختصرا تحریر کریں آیاسوفیہ استمبول میں بنائی گئی ایک مسجد ہے جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تو سلطان مراد ثانی نے سب سے پہلے اس میں نماز جمعہ ادا کی مسلمانوں نے اس کی تعمیر میں بہت اضافہ کیا پچی گری پر سرمائی قلی کروا دی گئی جن دیواروں پر بط بنے تھے ان کو منحدم کر کے ان کو گرا کے نئی دیوار بنوا دی گئی اس کا ایک مینار سلطان محمد نے دوسرا سلیم ثانی نے جبکہ باقی دو مینار مراد ثالث نے بنوائے اور مرمت کا کام مکمل کیا مسجد کے خالی دیواروں پر مشہور خطات مصطفی چلپی سے بڑے بڑے حروف میں آیاتِ قرآنیں لکھوائی گئیں اس میں ایک داروطعام اور بیش قیمت کتب خانہ بھی موجود ہے عزیز طلبہ آپ اس سوال کے کوئی سے تین جملے اگر پیپر میں لکھ دیں گے تب بھی دو نمبر کا سوال مکمل ہو جائے گا اگلے سوال ملاحظہ کیجئے ترکی میں جمعہ المبارک کا آدھا آدھا خطبہ کن دو زبانوں میں دیا گیا اس کا جواب ہے کہ ترکی میں جمعہ المبارک کا آدھا خطبہ عربی زبان میں جبکہ باقی آدھا ترکی زبان میں دیا گیا اگلے سوال ملاحظہ کیجئے کہ توپ کپی میوزیم کا تعارف اپنے الفاظ میں کرائیے اس کا جواب ہے کہ ترکی میں موجود توپ کپی محل دوسرا محل ہے جو عثمانیوں کے دور میں استمبول میں تعمیر کیا گیا یہاں رومی بزنطینی اور عثمانی اہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیار رکھی گئی ہیں اس میں دو طرح کے عجائب گھر ہیں ایک عجائب گھر اثار قدیمہ سے متعلق ہے جبکہ دوسرا فوجی نوعیت کا ہے جسے عقاف کہتے ہیں بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کپی میں ہے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام تحریر کیجئے عزیز طلبہ محترمہ خانم ڈی سلوہ محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر محترم ڈاکٹر اطاور رحمان محترم ڈاکٹر زفر اقبال مصنف کے شریک سفر دوست تھے عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے حصہ نصر میں سے سبق علی بکش اور استمبول کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اسباق کے سوالات کے طرف بڑھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ